پنجاب خیوہ پختون خواہ سندھ میں دھند حد نگاہ کام ہونے سے ٹرافک کی روانی متاثر موٹروے ایم ٹو ٹھوکر نیاز بیک سے کوٹ مومن تک موٹروے ایم ایلیمن محمود بوٹی سے سمڑیال تک موٹروے پشاور سے برہان تک بند لاہور ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر پہاڑوں پر برفباری سے کڑاکے کی سردی کالا منفی تیرہ دگری سینڈگریڈ کے ساتھ سرد ترین مقام زیارت میں منفی بارہ لہ میں منفی دس گوپس میں منفی نو کلات میں منفی ساتھ ریکارڈ لاہور کا درجہ حرارت آٹھ اسلام آباد کا چار کراچی کا بارہ ہو گیا کرونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ مصبت کیسز کی شہرہ تین اشاریہ تین تین فیصد ریکارڈ چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار چار سو سٹھ سٹھ نئے کیسز ریپورٹ دو فراد جان کی بازی ہر گئے قومی سمبلی سانحہ مری پر بحث سے گونج اٹھی آپوزیشن کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ شہواز شریف کہتے ہیں کہ لوگ مر رہے تھے نیرو اسلام آباد میں بانسوری بجا رہا تھا حکمران استیفہ دیں اور گھر جائیں بلاوال بھٹو زرداری بولے کہ حکمرانوں نے ہر سانحہ پر متاثرین کو ہی زمدہ ٹھہرہایا حکمران سیاست سے زیادہ انسانیت دیکھ دو گھنٹے دور وزیر اعظم گھر قدر سے دو گھنٹے دور اتنا مشکل میں تھا پورا سوشل میڈیا پر پولیس کے دفتروں تک فون کالز جا رہے تھے بیورکرسی کے دفتروں تک فون کالز جا رہے تھے کہ کوئی تو نوٹس لیتا کہ اس انسلن پر جوڈیشل انکوائری کیا جائے وزیر اعلا پنجاب صاحب آپ کا پی ٹی آئی کا میٹنگ میں مصروف تھا جب یہ حادثہ ہو رہا تھا پیپلز پارٹی کی حکومن مخالف لانگ مارچ کی کوششیں پیپلز پارٹی کا وفت خرشی شاہ کے قیادت میں آج باچہ خان مرکز جائے گا اے این پی کو لانگ مارچ کی دعوت دی جائے گی پی ٹی ایم کے دو اہم رہنماؤں کی ملاقات کا شیڈیول تبدیل آپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمن کے درمیان ملاقات اب کل ہوگی شہباز شریف مولانا فضل الرحمن کو ان ہاؤس تبدیلی پر آمادہ کریں گے حکومت کا دوہرہ میار وزیراعظم عمران خان کے بہن کے لیے ہیلیکاپٹر عام آدمی کے لیے کچھ نہیں عمران خان کے بہن علیمہ خان کو دو ہزار انیس میں چترال سے لانے کے لیے ہیلیکاپٹر بھیجوایا گیا تھا علیمہ خان چترال میں گلیشر پگھلنے کی وجہ سے پھنس گئی تھی مری میں لوگ مدد کو پکارتے رہے کوئی نہ آیا محزید الحرام میں روبورٹ کے ذریعہ آب زمزم کی بوتلوں کی تقسیم کرونا سے بچاؤ کے لیے اقدام کیا گیا سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک وزیراعظم خارجہ کا دورہ چین سعودی وزیراعظم خارجہ شہزادہ فیصل فرہان کی چینی ہم منصب سے ملاقات تعلقات مزید منذوبود بنانے پر اتفاق قوید تومان بہرین کے وزیراعظم خارجہ بھی چینی وزیراعظم خارجہ سے ملے